نمسکر دوستو بجرین نیو جی پوائنٹ یوٹیو چینل میں آپ کا سواگت ہے دیش کے سبی راجیوں کے موسم کی پل پل کی خبریں سب سے پہلے پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بارتے موسم بھی باغنے جاری کی چیتاؤنی 18 فروری تک دیش کے کئی راجیوں میں بدلے گا موسم کا مجاج پھر بدلے گا موسم آئی ایم ڈی نے ان راجیوں کے لیے جاری کیا باریس کا الیٹ کئی جگہ پر اولے پڑنے اور ہلکی آنتی تفان کی آسنگ کا تو کون سے راجی میں باریس ہوگی کہاں کہاں پر کیسا موسم رہے گا پوری جانگاری ویشتار سے آپ کو دیں گے تو آپ کا اپنا چینل ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں اتر بھارت میں کڑاکے کی سردی سے رہت مل چکی ہے حالانکہ دیش کا موسم پھر کروٹ لے گا موسم بھارت کا کہنا ہے کہ آج رات سے دیش کے کئی راجیوں میں باریس ہونا شروع ہو جائے گی اتر پردیش بیہار مدیہ پردیش 36 گھر سمیت کئی راجیوں میں گھر چمک کے ساتھ باریس کی آسنگ کا ہے دیش کی راجدانی دلی کے کئی حیثوں میں بھی ہلکی باریس کا اثر دیکھنے کو ملے گا موسم بھارت کی مانے تو چودہ فروری کو دلی میں ہلکی باریس ہوگی آئی ایم ڈی کے مطابق اس پورے ہفتے دلی کا نیونتم داپمان آٹھ سے گیارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے موسم بھارت کی انوصار بارہ اور تیرہ فروری کے بیچ پوروی مدیہ پردیش ویدرب 36 گھر اور اوڈیسہ میں ہلکی سے مدیہ مباریس کے ساتھ کئی جگہ پر اولہ ورشتی ہونے کی آسنگ کا جائر کی گئی ہے وہیں بارہ سے پندرہ فروری کے بیچ دکشنی اتر پردیش دکشنی بیہار جھارکھنڈ پشمی بنگال میں چالی سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے آندھی چلنے اور ہلکی باریس کے ساتھ اولے گرنے کی آسنگ کا بارتی موسم بباقی طرف سے جتائی گئی ہے اس کے علاوہ تیلگانہ کے کئی استانوں پر ہلکی باریس کی سمبابنا ہے وہیں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اتر پشمی اور مدیہ بارت میں ہلکی باریس کا دور سرو ہو جائے گا کئی جگہ پر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے تیز آندھی چلے گی سکائی میٹ کے انصار دکشن گجرات پر ایک چکر واتی ہواوں کا چھیتر بنا ہوا ہے وہیں کرناٹک تک کے پوروی مدیہ عرب ساگر سے لے کر اتری آنتری کرناٹک اور مدیہ مہاراشتہ سے ہوتے ہوئے دکشن گجرات تک ایک طرف ریکھا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دیش کے موسم میں یہ بدلاؤ آ رہا ہے اور کئی راجیوں میں آندھی تبھان اور باریس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے موسم بھی باقی مانے تو آنے والے 24 گھنٹے کے دوران دیش کے کئی راجیوں میں باریس کو لے کر یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے اتر پردیش بیہار جھارکھنڈ کے کئی حصوں میں تیج آندھی تبھان کے ساتھ باریس ہوگی کئی جگہوں پر اولے بھی گر سکتے ہیں آئی ایم ڈی نے بتایا کہ چودہ پروری تیک مہاراشٹرہ جھارکھنڈ چھتیس گھڑ بیہار گجرات کونکن گوہ کی کئی حصوں میں آندھی تبھان کے ساتھ باریس کے آسنکہ ہے وہیں اگلے دو دنوں تک اوڑیس سا دکشن پوروی اتر پردیش تیلگانہ کی کئی حصوں میں آندھی کے ساتھ باریس اور کئی جگہوں پر اولے گرنے کی آسنکہ جتائی گئی ہے بارتی موسم بھی باقی مانے تو اصم میں گھالی ہے ارونہ چل پردیش ناغالینڈ تیرو پورا کی کئی حصوں میں بھی ہلکی باریس کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے اترہ کھڑ جمہو کشمیر اور ہیماچل پردیش میں ابھی جو ہے باریس کی سمباؤلہ کم ہے لیکن برب باری کا دور یہاں پر لگاتا جاری رہے گا اب بات کر لیتے ہیں دیش کے کون سے راجے کے کون سے جلے میں موسم بھی باگنے چیتاونی جاری کی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو آگے اتر پردیش راجستان مدیہ پردیش پنجاب ہریانہ دلی بیہار جارکن سمیت تمام راجیوں کے ایک ایک جلے کی جانکاری ملے گی تو آپ لاشتر تک دیکھتے رہیے گا یوپی میں آج سے بدلے گا موسم پوروی اتر پردیش کے جلوں میں گرج کے ساتھ باریس کا الٹ آیودیا میں بھی ہلکی باریس کی سمباؤنا موسمی کا مجاج اب دیرے دیرے بدل گیا ہے اگلے تین دن میں نیونتم اور ادھکتم تاپمان میں بڑھوتری ہوگی اتر پردیش کے کئی جلوں میں ہلکی باریس کی سمباؤنا ہے موسمی باقی پرمانوان کے انوصار منگلوار یعنی جو ہے تیرہ فروری سے پندرہ فروری کے بیچ لکھنو سعیت پورے اتر پردیش کے کئی اس تھانوں پر گرج چمک کے ساتھ الکی باریس ہونے کی سمباؤنا ہے پندرہ فروری سے موسم سوسک ہو جائے گا لکھنو سعیت پورے پردیش میں سوم وارسے دو سے تین نگلی سیلسیز تاپمان میں بڑھوتری ہونا بھی شروع ہو جائے گی بارتی موسم باقی نے بتایا کہ اتر پردیش کے تقریباً ستائیس سے زیادہ جلوں میں ہلکی سے مدیم باریس کے ساتھ کئی جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کرپتار سے آندھی تفان چلنے کی سمباؤنا بھی جتائی گئی ہے اس کے ساتھ یوپی کے کئی ایسے جلیں ہیں جہاں پہ باریس کے ساتھ اولے بھی گر سکتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے موسم بیباغ نے چہتاونی بھی جاری کر دی ہے بات کریں اتر پردیش کے کون کون سے جلوں میں بارتی موسم بیباغ نے الٹ جاری کیا ہے تو موسم بیباغ کے مطابق اتر پردیش کے بارہ بنکی آیودیا لکھنو اس کے ساتھ کانپور نگر کانپور دیہات اور ایہا ایوام آج پاس کے کئی ایسوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے نفتار سے آندھی تفان کے ساتھ باریس کی جواسنگ کا ہے وہ جتائی گئی ہے اگر بات کریں مدیہ پردیش کے موسم کی تو مدیہ پردیش میں بھی باریس کے ساتھ اولے گر سکتے ہیں پچھلے ارتالیس گھنٹے میں مدیہ پردیش کے کئی جلوں میں اولے گرے ہیں جس کی وجہ سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے کئی جگہ پر جو ہے اولوں کے وجہ سے جو ہے کافی زیادہ نقصان کی پوشٹی ہوئی ہے دکشن کے سمندر سے اٹھے بادل مہاراشتہ اور ستیس گھڑ کو پار کرتے ہوئے مدیہ پردیش کے آسمان میں پہنچ چکے ہیں موسم بار کے مطابق سوم بار کی راتری سے مدیہ پردیش اور ستیس گھڑ کے کئی حصوں میں باریس ہونا شروع ہو جائے گی جسے دیکھتے ہوئے بارتی موسم باریس نے چہتاب نہیں جاری کی ہے آج صبح عمریہ میں تیز باریس ہوئی ہے جبلپور میں گاؤں میں دو منٹ تک اولے گرے سیونی اور منڈلا میں چیار منٹ تک اولے گرے ہیں یہاں اولا ورشٹی سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے نروندہ پورم چھندوارا انوپور منڈلا بالا گاٹ میں بھی گرہ چمک کے ساتھ باریس ہوئی ہے موسم باقی مانے تو آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران مدیہ پردیش میں الکی باریس کا دور جاری رہے گا اور کئی جگہوں پر اولے گرنے سے فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے بارہ جلوں میں اولے گرنے کی آسنگ کا جائر کی گئی ہے مدیہ پردیش کا موسم لگاتار بدل رہا ہے موسم باقی نے باریس اور اولا ورشٹی کا الٹ جاری کیا ہے بباقی الٹ سے کسانوں کی جنتہ بڑھ گئی ہے موسم باقی نے بارہ جلوں میں اولے گرنے کا یلو اور اورینج الٹ جاری کرتے ہوئے ساودانی برتنے کی سلا دی ہے موسم باقی انصار ڈنڈوری انوپور سیڈول جبلپور سیونی منڈلا امریا بالا گاٹ اور چھندوارا جلوں میں اولا ورشٹی کے آثار جتائے گئے ہیں ان اولا ورشٹی سے فصلوں اور سبجیوں کو نقصان ہوگا اس بات سے کسانوں کی پریسانی بھی بڑھ گئی ہے بالا گاٹ میں باریس کے ساتھ اولے گرے تھے اور ان اولوں کی وجہ سے فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا بارتی موسم باقی مانے تو چودہ فروری تک مدیہ پردیس میں باریس اور اولا ورشٹی کا جو یہ اثر ہے وہ لگاتار جاری رہ سکتا ہے اگر دوستو بات کریں پنجاب اور یانہ دلی کے موسم کی تو یہاں پر تیرہ فروری کے بعد ہلکی بندہ باندھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر عیسوں میں موسم صاف رہنے کی سمبابنہ ہے بارتی موسم باقی مطابق راجستان کی بات کریں تو کیا راجستان میں پھر سے شروع ہوگا تو فانی باریس کا دور موسم بی باگ نے جاری کیا ہے نیا الیٹ راجستان کے کئی جلوں میں ابھی جو ہے سردی بلکل جا چکی ہے اس وقت موسم بی باگ نے باریس کو لے کر نیا الیٹ جاری کیا ہے موسم بی باقی نصار ایک بار پھر سے پرشمی بک چھوپ شروع ہو سکتا ہے حالانکہ اس دوران باریس ہونے کی سمبابنہ راجستان میں کافی کم ہے جیپر موسم کے اندر نے الٹ جاری کرتے ہیں کہ راجیہ میں آگامی ایک سبتہ ہے موسم مکھے تسوسک رہنے کی سمبابنہ ہے حالانکہ تیرہ سے چودہ فروری کو ایک کمجور پرشمی بک چھوپ کے پرواب سے آنسک بادل چھائی رہنے کی سمبابنہ ہے باریس کی سمبابنہ یہاں پر کافی کم ہے لیکن پھر بھی سابدانی بڑھتنے کے لئے کہا گیا ہے تو راجستان کے کئی حیصوں میں بھی موسم میں ہلکا پریبار تنائے گا لیکن راجستان پنجاب اریانہ دلی میں باریس کی سمبابنہ کم ہے جبکہ مدیہ پردیش 36 گڑھ بیہار جھار کھنڈ اوڑیسہ اترا کھنڈ کے کئی حیصوں میں تیج آنڈی تفان کے ساتھ باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ یہ موسم بھی باقی مانے تو مہاراشتہ کے کئی حیصوں میں تیج باریس ہونے کی جو سمبابنہ ہے وہ بھی جتائی گئی ہے تمام جانکریاں آپ کو سب سے پہلی ساتھ دھکی جائے گی تو آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آپ جرور دبائیں اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی